اسلام علیکم میں ہوں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر رحمت اور آج ہم بہت کیاں مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم تیبی زمان میں کہتے ہیں گاؤٹ یا گینٹیا یا جوری کیسٹ کا زیادہ ہونا یہ بہت سی پوپلیشن میں دیکھا گیا ہے عام لوگوں میں بہت زیادہ کومن ہے لوگ اکثر اس کو ایسا سمجھ رہا ہوتے ہیں کہ جسم میں ہمارے کوئی درد وغیرہ اٹھتی ہے جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ اس کو جوری کیسٹ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اکثر جا کے پھر اپنے جوری کیسٹ کھوڑی چیک کروا لیتے ہیں جوری کیسٹ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری میڈیکیشن سٹارٹ کروا دیں یہ ایسا کوئی مسئلہ جوری کیسٹ کا ان چیزوں سے کوئی دلک نہیں ہے جسم کے درد کرنے سے یا جسم کے کسی بھی اور مسئلے سے اس کا کوئی دلک نہیں ہے یوری کیسٹ جو میلی ہمارے پوپلیشن میں دیکھا گیا ہے اس کی جو ہم اپنی طبیعی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دو وجوہات ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں پرائیمری کازیز اور سیکنڈری کازیز پرائیمری کازیز میں یوری کیسٹ کی وجوہات جو ہوتی ہے یہ اوور پروڈکشن آف یوری کیسٹ ہے یعنی کہ ہم ڈائیٹ ایسی لے رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پیورینز والی ڈائیٹ ہے یا کسی میں اینجائم ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس میں لیش نیحان سنڈروم وغیرہ کازیز میں میلی جو ڈیزیز آرہی مائلوپنولیفریٹیو ریسورڈرز یعنی کہ یہ خون کے ایک مسئلہ کی بماری ہے اور دوسری بماری میں کارسینومہ سارکومہ سیٹو ٹوکسک ڈرگز وغیرہ لینا یا ڈائیڈیوڈیٹکس یوز کرنا تھا ڈائیڈیوڈیٹکس یا لوپ ڈائیڈیوڈیٹکس یہ کروارے ہوتے ہیں پریگنٹ فیمیل میں یعنی اکر پری کلمشیہ وغیرہ ہو ان پیشنس میں بھی بہت زیادہ کومن ہے ڈائیپٹیز انسپیڈس میں یہ کومن ہے سارکویڈوسیز میں کومن ہے اور ڈائیپٹی کیٹو اور سٹارویشن وغیرہ یعنی کہ بھوٹ وغیرہ لگنا اور ڈائیپٹیز والے مسئلوں میں بھی بہت زیادہ امپورٹرڈ ہے اچھا میلی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کی وجوہات ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیوپیتک یعنی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا وجوہات ہیں اس لئے ہم جو اس کی ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں میلی ایڈیوپیتک اگر ہم کوئی کاز نہ ملے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ شروع کروا دیتے ہیں سب سے پہلے کہ جب پیشنٹس خود میں جوری کیسر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمارا جوری کیسر کا لیول بڑھا ہوتا ہے اور آ کے ہمیں بتاتے ہیں تو اکثر ان لوگوں میں جوری کیسر کا مسئلہ نہیں ہوتا جوری کیسر کی جو خود چیک کرواتے ہیں کہ جوری کیسر کا تھوڑا سا لیول زیادہ آنا یہ نورمل ہے اکثر لوگوں میں اس کی کوئی سائنر سیمٹمز نہیں ہوتی وہ چیک کرواتے ہیں جوری کیسر کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کی عدویات کی ضرورت نہیں ہوتی عدویات کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہماری جوری کیسر کی سیمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کا درد کرنا سوٹ جانا اور بہت زیادہ ٹینڈر جانی کے ہاتھ لگائے بھی درد ہو یہ اس کی سیمٹمز ہے یا گردوں بغیرہوں میں پتھری بغیرہ بننا جوری کیسر سٹونز بغیرہ بننا یہ اس کی سیمٹمز ہیں پھر ہم بڑی بازت سے اس کی ٹریٹمنٹ بغیرہ سٹارٹ کرواتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈیاغنوز کرنے کے لیے ان کا پشاپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں مجھے یورین کا جوری کیسر چیک کرتے ہیں سیر ایم کا جوری کیسر چیک کرتے ہیں بہت سکتے جوائنس بغیرہ سے ہم ایسپائریشن لے کے اور وہاں پر بھی اس کے سٹونز چیک کرتے ہیں اور اس کے فردہ ہم اور بھی ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں کہ یونکیسٹ کو کنفرم کرنے کے لیے اور دوسری ڈیزیزز کو رول آٹ کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ کن وجہات کے وجہ سے یونکیسٹ ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس میں ہے سب سے پہلے پیورین ریچ ڈائیٹس جانی وہ ڈائیٹس جس میں پیورین بہت زیادہ ہے جس میں ہمارا آتا ہے ریڈ میٹ وغیرہ یعنی چھوٹا گوشت بڑا گوشت ایون فیش وغیرہ ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ یونکیسٹ کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور دوسری جو ہم کلیجی وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں سبین وغیرہ تلی وغیرہ کھاتے ہیں اس میں بھی یونکیسٹ کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ جو الکوہل یا شراب وغیرہ پیتے ہیں اس میں بھی یونکیسٹ کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسے مسئلوں میں بھی اور کچھ ایسی ڈرنکس ہیں یعنی پیپسی وغیرہ ہائی شوگری ڈائیٹ یہ بھی یوری گیسر کا لیول بہت زیادہ کروا دیتی ہے اور بیسٹی وغیرہ ہے وہ بھی یوری گیسر کا لیول زیادہ کرتی ہے اور پھر ہم یہ ہے کہ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے اپنی لائف سٹیل چینج کرنی ہے ہر بماری میں جو سب سے پہلے چیز چینج کرنے والی ہوتی ہے وہ ہے خود کو چینج کرنا پھر اس کے بعد عدویات کا استعمال کرنا سب سے پہلے جو چینج کرنا ہے اپنا ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اپنا جو ہے وزن وغیرہ کم کریں اپنی الکوہل اگر انٹیک لے رہے ہیں اس کو ختم کریں اور وہ شوگری ڈرنک سے جو لے رہے ہیں اس کو کم کریں اور جو ہم ہائی پیورین ڈائیٹ لے رہے ہیں گوشت وغیرہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو بھی زیادہ کم کیا جائے دوسری جو اس میں چیزیں ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ یوری کے ساتھ جو باہر ہے زیادہ سے زیادہ پچھاپ کے رہے سے نکل جائے اور دوسری جو پھر ہم میڈکیشنز کی طرف جانا پڑتا ہے اس میں آتا ہے اکیوٹ گاؤٹ اور کرونک گاؤٹ مطلب کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو جب کسی پیشنٹ کو پہلی بار کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ دردوال کے باعث بنتا ہے ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہوتا ہے پھر ہم اس میں ٹریٹمنٹس شروع کرواتے ہیں ان کو انسیرز وغیرہ جوز کرتے ہیں کولچسین وغیرہ جوز کیا جاتا ہے جو لوگ ان چیزوں کو مطلب کہ یہ میڈکیشن نہیں لے سکتے پھر اس میں سٹیرویٹس وغیرہ بھی جوز کی جا سکتی ہیں اور ان سے ہی ان کا جو اکیوٹ اٹیک ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے پھر ہم جو ڈائٹری موڈیفکیشن سے ان کو یہ مسئلہ بہت دیر تک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو جب دوبارہ بھی یہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں پھر ہم اکیوٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو پروفیلیکٹیکلی ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں جس میں ہم زینتین اوکسیڈیز انہیپیٹرز کو فرسٹ انجوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں الو پیورینول وغیرہ ہے پھر ہم دوسری جو ڈرگز وغیرہ بھی جوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ سب لوگ اس کو خود ہی تشکیز کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ نے ایک ڈوکٹر سے رابطہ کریں ان سے مکمل اپنا علاج وغیرہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور علاج کے لیے چیزیں لیں اور پریسکرائب اور ڈرگز وغیرہ جوز کریں اور خود اس کو ڈیاغنوز نہیں کرنے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت زیادہ کومن ہے اس لئے ہر مسئل بندہ ایک دوسرے سے پوچھ کے اب خود کو ڈیاغنوز کر لیتا ہے کہ ہمیجوری کیسل کا ہی مسئلہ ہے Thank you